بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے میرا چلتا پھرتا پھور کے سید نایم الدین بہار نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت القرصی پڑھئے اللہ علیہ القیم لاتا خزر سینہ تعالی نام لہو مافی الساموات و مافی الارد منزل لذی اشوئین لیلہ و ازنی آلم و مافینا اللہ اماسہ و سیہ پھر آیت القرصی پڑھ کے گھر سے نکلے کام میں جائیں آؤ پھر حیار و برکت کا مزہ لیجئے اور پاکی نہ پاکی کوئی پرابلم نہیں ہے درود شریف پڑھتے ہی رہیے پڑھتے ہی رہیے اب یہ کام ملا بھائی مشلی لانے جا رہے ہیں سوچا چلتے پھرتے کچھ دین کا بات ہو جائے چلتے پھرتے لوگ ہم دیکھا بہت سارے ویڈیو بڑا جوبہ جوبہ بات کرتے ہیں اللہ مسلح اللہ سیدنا مانا محمدین نبیل امی والی ہوا صاحبی بارک و صلیم سب سے بڑا بات ہے یہ دعا یا اللہ میری مدد فرما یا اللہ مجھے میری راہ بتا یا اللہ میری مدد فرما یا اللہ مجھے میری راہ بتا میں جب چار سال کا تھا تین سال چار سال اب بجی مولی صاحب کا بس لے گئے قیدہ پڑھا اسمہِ حسنہ پڑھا اس دن سے آج تک مجھے اسمہِ حسنہ یاد ہے اور ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے ہر کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے نائنٹی نائن اور نینانبے نام خاجہ واغہ کے اللہ پیر اللہ پیر اللہ پیر نینانبے نام خاجہ واغہ کے پیر لوگ کرم کا اسمہی اسمہ اور نینانبے نام غوث پاک کے نینانبے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے اور جو ان کے نینانبے ہیں سب پیر کا خاصیت ہوئی ہے صفاتی نام تو آپ سوچئے کہ پیر با والوں کا بھی کتنے صفاتی نام ہیں اور کئیسا کئیسا بھی ایک ڈالا ہے اور یہ خرکانی رضا کا واقعہ کہ مہمان آ گیا چند روٹی تھا اس چند روٹی پر روٹی کا اوپر کپڑا ڈھاک دیا اور سارے مہمانوں کو کھلا دیا آپ سوچئے تو غلام نے اس کچھ لوگ باقی تھے جو غلام نے کھول کے دیکھا کہ اس کے نیچے کتنا روٹی ہے جتنا لوگ کھا گئے تو دیکھا نیچے کچھ تھا نہیں تو یہ اسلام یہ انبیاء علیہ السلام یہ کرامتیں یہ موجزات کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے یہ اگر مومن سے ظاہر ہوتا ہے تو نبی سے ظاہر ہوا تو موجزہ ہے ولی سے ظاہر ہوا تو کرامت ہے پیر با والاک سے ظاہر ہوا کرامت ہے اور کافر مشرق سے کچھ ظاہر ہوتا ہے تو یہ جادو ہے شعب دابازی ہے مجیزم ہے وغیرہ وغیرہ لیکن کرا مجھ سبھی دیکھا رہے ہیں کیونکہ سبھی اللہ کا بندہ ہے لیکن یہی دعا ہے یا اللہ مجھے بخش دے وہی بچ جائے گا جس کی دعا ہوگی یا اللہ مجھے بخش دے یا اللہ مجھے بخش دے یہ اللہ اللہ کا فضل ہی جنت ہے تو ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک با فریض گن شکر کے پاس ایک ملہ آتا تھا تو بولے شریعت پانچ بات آپ بولے حلال روزی تو شریعت چھے ہے ہے نا چھٹا جو ہے وہ حلال روزی آپ کو روزی بھی کمانا پڑے گا اگر آپ روزی نہیں کماتے ہیں تو سوچ لیں کہ تکیہ کرنا مانگ کے کھانا لوگوں سے لے کے کھانا ہے نا بھیک مانگنے والے کے چہرے پر گوشت نہیں رہے گا چلے جہاں تک ہو سکے آدمی اپنا محنت و مشکت اور مجدوری سے کھائے ہے نا روزی کی تلاش کرے اللہ سے حلال روزی کا سوال کرے ہے نا اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والے ہی و آساد ہی بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو واقعات ہیں میرا چلتا پھرتا یہ چینل ہے میرا سید نعیم الدین سید نعیم الدین کی صدا بہار باتے فورقے سید نعیم الدین اللہ مسلی علیہ سیدنا مولانا محمد نبی الامی والے ہی و آساد ہی بارک و سلیم صلاة و سلامن علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ